ووڈ بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفکیشن آ جائے سیکیوری نیکس کے ٹائپ پہ بھی ہم نے جو صورتحال فیس کی وہ آپ سب کے سامنے ہے کتنے بڑے بڑے حاجی سائیوان سامنے آئے کتنے بڑے بڑے خیرخاج وہ سامنے آئے کتنے بڑے بڑے وہ لوگ جنہیں لاکھوں لوگوں کا درد مار رہا تھا وہ سامنے آئے اور انہوں نے ہر گھر کو پورا کیا ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر تو بس اللہ اللہ تخیر صلی اللہ تو بس وہ ستہ ناس مروا کے رکھ کے تو میں نے کہا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس کس کے پیٹ میں کتنا ایک مروڑ اٹھتا ہے وہ الحمدللہ صبح سے شروع ہو گیا تھا حالانکہ میں نے کوئی کمپنی کا نام نہیں بتایا کچھ سے نہیں بتایا لیکن ماشاءاللہ اتنی پہنچی ہوئی وہ ولی اللہ وہ ایسی سرکاریں ہیں ان کو یہ بھی سمجھ آ گیا وہ فیک ڈالر ہے وہ دو نمبر کمپنی ہے وہ دبائی میں بیٹھ کے دو نمبر کمپنیز کو پرموٹ کر رہا ہے نہیں کرنے دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے صرف ان کے چہرے ان کی شکلیں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا الحمدللہ اللہ کا کرم کہ جو میں نے سوچا تھا ہنڈڈ پرسنٹ ویسے کا ویسا ہوا آج کم از کم بی فار یو نے وہ تمام چہرے پہچان لیے کہ کس کس کے پیٹ میں درد ہے صرف اتنا کہا نا کہ راجہ ریاض کے ساتھ جو سائن اپ لگائے گا اس کو بھی ڈالر ملیں گے جو اس کو آگے سائن اپ اس کے ساتھ لگائے گا اس کو بھی ڈالر ملیں گے پیسے تو نہیں مانگے نا کسی سے انویسٹمنٹ تو نہیں مانگی تو تکلیف کس بات کی صرف اس بات کی کہ وہ جو خباست اندر بھری ہوئی ہے وہ خباست باہر آنے کے لیے کہ اگر ہمیں نہیں ملے گا فوراں وہ بلیک میلنگ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا بلیک میلرز کا تو وہ ساری روحیں جو ہے وہ میدان میں آگئیں پھر جو جو زبان استعمال ہوئی اللہ معافی دے وہ یقیناً اپنی ماں کا دودھ اپنے باپ کا خون اپنی ماں کی اغوش ان کی دیوئی تربیت اپنا شجرہ نصب اپنے خاندان اپنا حسب نصب سارا کچھ بڑے بڑے لوگ آج ایکسپوز ہوں گے پیشے بیٹے ہوئے لوگ بھی جو میجر جو پلینر تھے نا اور جیسے کہتے ہیں جگہ گجر وہ ہوتے ہیں نا رسا کی ٹائپ تو انج کرنا تو انج کرنا تو انج کرنا باہر آکے مصوم ہوگئے کہ مجھے کبھی دیکھا آپ نے میں تو گروپوں میں بات ہی نہیں کرتا ہوں بڑے بڑے لوگ آج ایکسپوز ہوئے ان کی لینگویج بھی ایکسپوز ہوئی تو الحمدللہ اللہ کا کرم میں تمام احباب کو مبارک بات دینا چاہوں گا یہ ہماری تھی پہلی کامیابی اب آگے آ جاتے ہیں آج جس نے جو جو اصلیت بیان کی مجھے جو پرسنل میں جو لوگوں نے کہا انہوں نے کہا جی ساڑے پیو دی توبہ آئندہ اگر ایسا بندہ یا اس جیسا بندہ یا اس کے گروپ کا کوئی بندہ اب کام از کام اگر ہمارے ساتھ پرسنل میں کوئی بات کرے گا یا کال پر بات کرے گا یا ایون کہ ہمارے سامنے بھی آئے گا تو ہم نے ہاتھ جوڑ کے ایک ہی بات کرنے کے پائی جی پہلے تلاشی دے اور کہاں کہاں تو نے موبائل چپا کے رکھے تو تو اپنے ابے کی بھی ریکارڈنگ کرتا ہوگا پرسنل چیزیں پرسنل ہوتی ہیں اب جو کچھ آج شیئر کیا گیا سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں میں ان بغیرتوں میں سے نہیں ہوں کہ جو کہوں اور میں اس چیز سے مکرج ہوں میں آج بھی اپنے لفظوں پہ قائم ہوں ایک ایک لفظ پہ قائم ہوں جو جو کچھ آپ نے ڈیفرنٹ میسیجز میں سنا جائیں بات یہ ہے کہ ایک شخص کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اگر بات ہوئی ہے تو میں نے مرنا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے میں اس شخص کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا جو میرے سامنے تھا میں نے اس کے ساتھ شیئر کیا وہ تمام چیزیں ہی تو جا کے نیب میں دکھائی گئی یہ دیکھیں گی یہ سارا کچھ ہے نوٹسز ویسے تو نہیں جاری ہو گئے میں آج بھی ان باتوں پر قائم ہوں لیکن بات وہی ہے کہ یہ جو انہوں نے ثبوت جو رکھے ہوئے ہیں جب یہ عدالت میں جاتے ہیں تو پھر وہاں ان کا فوکس عدالت نہیں ہوتی ادھر ہوتا ہے سیفر مان سر ٹائم مل سکتا ہے ہمیں اکیلے میں پانچ منٹ دے دے صرف دس منٹ دے دے ہمارے ساتھ کھانا کھا لے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے لخدی لانت ہے بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے ثبوت آپ کے پاس ہے سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اتنے بڑے تپڑ خانہ تو سترہ تاریخہ آ رہی ہے نا جائیں جا کے ذرا کر لیں پلوانی ذرا ادھر جا کے دکھائیں میں نے جو کہا سچ کہا میں اپنے لفظوں پر قائم ہوں میں اپنے بات پر ایک ایک حرف پر قائم ہوں میں نے جو کہا تھا اس وجہ سے کہا تھا کہ جو بات ضمیر شخص ہوتے ہیں نا جن کا خون میں کوئی ملاوٹ نہ ہو تو وہ کم از کم اللہ کے گھر کی لاج ضرور رکھا کرتے ہیں اور وہ اپنے لفظوں کا پاس ضرور رکھتے ہیں تو میں نے جو کہا میں اس چیز کو اون کرتا ہوں اب میں ان سے اگلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ تمام ثبوت اس وقت جا کے پیش کریں گے جب پتلی گلے گلی سے ان ساروں کو جو ہے نا وہ بری کروا کے تو اس وقت آئیں گے پھر راجہ رہا سے تو جو آپ کی توقعات وہ آپ راجہ رہا نے پوری کر دی اور راجہ رہا سے آپ کیا چاہتے ہو بلینک میلنگ مزید پیسے کہ نئی کمپنی میں گیا ہے اب ہم اس کمپنی کے پیچھے پڑیں ادھر سے ہمیں کوئی مال مل جائے گا ساری وہ دیئے وہ میری غلطی تھی میں مہمت ہوں میں دیکھیں کوئی میں فرشتہ تو نہیں ہوں نا انسان ہی ہوں نا آپ میں سے ہوں آپ جیسا ہوں خطا کا پتلا ہوں بڑا گناہ گار آدمی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی کہ ٹکے ٹکے کے لوگوں کو جس کو واقعی یار کوئی ہاتھ میں لانا بھی پسند نہ کرے جس کو ملے والا کوئی نہ جانتا ہو اس کو راجہ رہا نے آگے بڑھ کے گلے لگایا صرف قصور اتنا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میں بھی باقیوں کی طرح رکھتا ہوں نا جنتے کی نوک تھے آج ان کی پاس شنافت ہی نہیں ہونی تھی ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہونا تھا صرف راجہ رہا کے ساتھ ایک سیلفی اوہ راجہ صاحب کے ساتھ اچھا یہ سیفر امان کے ساتھ تو پرابلمز چیف اتنی سی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اب میں آنا چاہوں گا اصل بات کی طرف گزارش یہ ہے کہ میں سائن اپ کا لنک جو ہے وہ ابھی بھی آپ کو بھیج سکتا ہوں میں کل بھی شیئر کر سکتا تھا لیکن نا شیئر کرنے کا بیک گراؤنڈ صرف ایک ہی تھا کہ ان تمام چہروں کو مجھے پتا تھا یہ اپنی بلوں سے باہر نکلیں گے ان کو فوراں پیٹ میں مروڑ اٹھے گا یہ کیا ہو گیا ہے یہ اس نے کیوں بات کر دی لاکھوں لوگوں کی اکاموڈیشن کی کہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پھر اکاموڈیٹ ہو جائیں ہم تو رہ جائیں گے ہماری چودر آٹ کدھر جائے گی نئی کمپنی میں بھی ہماری چودر آٹ اسی طریقے سے ہونی چاہیے پھر وہی جرگے ہو پھر وہی کمیٹیاں بنیں پھر وہی ہماری سرداری ہو ہم جس کو چاہے اس کو گندہ کر دیں جس کو چاہے ہم اس کو فتوے دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا سوری میں فرسٹ افال ان تمام احباب کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے میری ویڈیو کا انتہائی پوزیٹیو رسپانس دیا پرسنل میں دیا گروپوں میں دیا یہ کون سی مخلوق ہے یہ وہ مخلوق ہے جن کے چولے بوجھے ہوئے جو کسی منافقت کسی پولیٹیکس کا حصہ نہ تھے نہ ہے نہ انشاءاللہ ہوں گے انہیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ ان کے چولے جلنے چاہیں میں اللہ کو آذر ناظر جان کے ایک بات کرنا چاہوں گا میرے بے شک آج اگر سیفرمان نیازی کے ساتھ اگر اختلاف ہے اختلاف بھی کن لوگوں کی وجہ سے ہوا انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا کہ یار اگر سالگرہ پہ پیسے خرچ ہو سکتے ہیں مجلس شورا کے لیے پیسے دیے جا سکتے ہیں تو ان کو بھی دے دو اور اگر ان کو وہ دے دیتا تو شاید میرا بھی مو بند ہوتا کہ چلی یار میرے کہنے پہ بھی اس نے کسی کو دی ہے مجھے تکلیف سے لیے اس بات کی تھی اور جیو اتنے بڑے غیرت مان جو بنتے ہیں تو جو میں نے اپنے جیب سے دیے ہوئے میرے ایکاؤنٹ سے ٹرانسفرڈ ہے وہ میرے ایکاؤنٹ میں واپس بیٹھ کے تو گروپوں میں اس کی رسید شیئر کر دیں کہ یہ رادی ریز کی مو پہ مارا ہے بڑے غیرت مند لوگ ہیں وہ ٹھائر تو بات سے بھی اتنی سی ہے کہ میں جب یہاں آیا میرے سامنے دو چیزیں ہیں لاکھ اختلاف سے فرمان نے حدیث سے اس کو بھائی کہا تھا وہ بھائی ہے وہ بھائی رہے گا ریزن کہ رشتہ بنانا کسی کو باپ کہنا مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کسی کو بھائی کہنا بڑا آسان کام ہوتا ہے کسی کو دوست کہنا بڑا آسان کام ہوتا ہے نفانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور وہ صرف جو نسل اچھی ہوتی ہے وہ نفانا بھی جانتی ہے کہ کس طریقے سے نفایا جاتا ہے صحیف ارمان نیازی سے میری اختلافات ہے اصولی اختلافات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے میں اگر یہاں ہوں سیکیور اینیکس کا بندش آپ کے سامنے ہیں پانچ لوگوں کو نومینٹ کیا نا وہ چھتیس ہزار میسیجز جو ہے وہ شیئر ہو گئے نہیں ملا تو اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ایف آئی اے نیب ایسی سی پی اپلیکیشن دی تھی اس کا کوئی ڈائری نمبر ہے واپس لی تھی اس کا کوئی ڈائری نمبر ہے یس یا نوم کا اتنا سا مختصر سوال اتنی لمبی کہانی پورے دن ایک چیز پہ پردہ ڈالنے کے لیے ٹرک کی بطی کی پیچھے جو لگایا گیا آج اس کو پوری بی فار یو فیملی نے انجوائی کیا گزارش میں اتنی کرنا چاہوں گا میں چونکہ اس کو بھائی کہا میں چاہوں گا اختلافات اپنی جگہ لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں بھی آسان کرے اللہ ان لاکھوں خاندانوں کے بھی مشکلیں آسان کرے میں نے اگر ان کو کچھ بھی بتایا میں تھوڑا سا اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ ان کو بڑا شوق تھا بچپن سے جیسے ہوتا نا بچپن کا وہ ٹارزن کا شوق راج صاحب بس آپ ہماری ہیلپ کریں وہ دیکھے تو صحیح نا فلانا فلانا انج چوک کے لیا ہوں گے تو میں نے ان کی ہر وہ خواہش پوری کی ایک ایک جگہ کب بتایا فلانی جگہ چلے جائیں فلانی جگہ چلے جائیں فلانی جگہ چلے جائیں یہ انہوں نے صرف ویڈیو بنانے کا شوق پورا کیا ہمت نہیں پڑ سکی کہ اندر جا سکیں عدالت ہمت نہیں پڑ سکی کہ اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملا سکیں سرینہ ہوتل ہمت نہیں پڑ سکی کہ اس کا جا کے دروازہ نوک کر سکیں ریزن کانا نہ ہونا بندہ تو اس طریقے سے کبھی بھی نہیں پہلو ہوتا تو خیر میرا قصور صرف اتنا تھا اور جب انہیں احساس ہوا کہ راج ریاض اور اس کے تو اختلافات ہو گئے انہوں نے کہا اب ابا جی چینج کر لیتے میرے ہی سارے میسیجز اٹھا کے اس کو بھیج دیئے کہ چلو اب وہ خوش ہو جائے گا کہ ویری گوڈ جی یہ میرے زیادہ وفادار ہیں لیکن وہ بھی کوئی فیڈر پیتا ہوا کاکا نہیں ہے وہ بچا نہیں ہے میرا بھائی ہے میں اس کی نیچر کو سمجھتا ہوں میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا اس کو بھائی کہا میری خواہش ہوگی میں اس کے لیے بھی آسانیہ پیدا کروں یہ جو لاکھوں فیملیز ہیں آج بھی اگر کوئی بڑے سے بڑا جو میرا دشمن بھی یوٹیوبر ہیں جب وہ بھی سروے کرواتا ہے تو نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی نظریں اللہ کے بعد میرے اوپر ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں جو مجرات کو بھی چین سے نہیں سنا دیتی رب سے صرف ایک دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو ایک وعدہ کیا تھا تو سبب الاسباب ہے کچھ ایسا کر دے کہ یہ لاکھوں خاندان اکاموڈیٹ ہو جائے وہ چاہ سیفرمان نیازی کر دے وہ نیپ کر دے وہ کہیں سے کوئی وسیلہ پیدا کر دے بینگ نیٹورکر کوئی بھی شخص ہمیشہ اپنا بینفٹ دیکھتا ہے وہ آگے دوسروں کو بینفٹ نہیں دیکھا کرتا میرے پاس ایک نہیں میرے سامنے بے شمار آف ارزائی نہیں میں نے ہر کمپنی کے سامنے ایک ہی بات رکھی کہ کیا ان لاکھوں خاندانوں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہو سب نے ہاتھ جوڑے ہونے کا نامی کمپنی کچھ نہیں کر سکتے لیکن ایک سسٹم میں نے ایسا تلاش کیا جس کے اندر مجھے سمجھ آتی ہے میرا ویزن کہتا ہے میرا زندگی کا تجربہ کہتا ہے جو لوگ تو انویسٹ کر سکتے ہیں ان کا تو خیر کریئر ہے ہی ہے لیکن وہ لوگ جن کے چولے بجے ہوں ہیں جن کے پاس آنا نہ ٹکا ہے کہ وہ مزید کوئی انویسٹمنٹ کر سکیں تو اس کمپنی کے اندر ان کے لئے بھی بہترین آپشن ہے شرط یہ ہے کہ اگر کوئی دو چار مہینے صبر کر کے جنڈے اٹھا کے اوہ فیک کمپنی دو نمبر کمپنی فلانا ٹیرہ تنقید سے ہٹ کے اللہ پہ توقل کرتے ہوئے صرف سائن اپ کی بات کی تھی میں نے تو اور کچھ بھی نہیں کہا نا پیسے مانگئے ہیں کسی سے میں نے صرف اتنی بات کہی کہ صرف جو راجہ ریاض کے ساتھ سائن اپ لگائے گا اس کو بھی ڈالر ملیں گے جس نے راجہ ریاض کے ساتھ سائن اپ لگایا اس نے آگے اپنا ریفررل لنک اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اس کو بھی پیسے ملیں گے تو بس یہ وہ ایسا مرود تھا کہ آج پورا دینا آپ نے وہ سارا کے سارا میلہ دیکھا گزارش میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ گیٹ ریڈی اور بالخصوص وہ تمام احباب جو انٹرنیشنلی کام کرنا چاہتے ہیں جن کو واقعی کسی بڑے پلیٹ فارم کی ضرورت ہو آپ کو پتا ہے کہ آنے والا جو دور ہے دنیا بھر کی کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت این ایف ٹی کی طرف جا رہی ہیں اور گیمنگ کا ہے بہت کچھ اس کے اندر ہے وہ بیچارے جن کو الک بے کا بھی پتا نہیں ہے اور لیکن گروپوں میں ٹیوشنز پڑھا رہے ہوتے ہیں کمپنیوں کا ایسے لوگوں کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن جو واقعی جو چاہتے ہیں کہ سمتنگ is بیٹر دن نتنگ تو ایسے تمام احباب کو میں موسٹ ویلکم کہوں گا گیٹ ریڈی انشاءاللہ آنے والے ایک دو روز میں میں نے اپنا لنک شیئر کرنا ہے دروازہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے جو اس اپرشنٹی کو جو اس فیسلٹی کو اویل کرنا چاہے گا موسٹ ویلکم جس نے گاند مچانا ہے وہ بھی موسٹ ویلکم آئیں گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے کرنے والی رب کی ذات ہے جو میرے بس میں ہوا میں انشاءاللہ میرے اتنا ایمان ہے کہ فرض کیا وہ کہتے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے میں زیادہ کچھ نہ کر سکا کچھ نہ کر سکا میں کہتا ہوں اگر میں نے صرف دس خاندانوں کو بھی ایڈجسٹ کرا دیا میں کہوں گا الحمدللہ جن دس کو اگر میں نے ایڈجسٹ کیا تو میں نے یہ کہوں گا کہ آپ مکروزو اب دس دس کو آپ کرو سو خاندان ہو گئے ان سو سے ریکویسٹ کروں گا بھئی آپ کو بھی کسی نے ایڈجسٹ کیا اب دس دس کو آپ کرو ہزار ہو گیا ہزار آگے دس دس کو کرے دس ہزار ہو گیا آگے لاکھ ہو گیا پھر آگے یہ کیا چھ لاکھ لوگ اکاموڈیٹ نہیں ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے تھنڈے دلو دماغ سے تھنڈا پانی پی کے میری طرح یہ تھنڈے پانی کی بوتل جو ہے اپنے ساتھ رکھا کریں اپنے دماغ کو ذرا تھنڈا رکھیں آج کل ویسے بھی ذرا سکتی ہیں یہ مت سوچا کریں کہ یہ کون کہہ رہا ہے یہ سوچا کریں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے ہمارے بھلے کے یہ بات کر رہا ہو اگر ہم یہ بک بک بند کر دیں بغیر کسی تجربے بغیر کسی نالج کے ریزن کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا ایک چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے اوپر آپ کیوں ڈسکس کرتے ہیں کیوں اپنی پروفیسوری دکھاتے ہیں بھائی کیا تجربہ ہے آپ کے پاس ملے میں آپ کے جاننے والا کوئی ہے نہیں ہے وہ ایک ٹاوٹ اگر ایک عوالدار سے آپ کا تعلقات بن جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ تھم ہی آپ ہیں جنب پاوے آپ ہیں وہ کیا کہتے ہیں لہر کا پاوہ تو ان چیزوں سے باہر نکلیں میری اگلی ویڈیو کا انظار کریں آنے والا سال کم از کم مجھے اپنے لئے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ خوشیوں اور خوشیالیوں کا سال ہے اور میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ آخری ریکویسٹ اتنی ہے کہ یہ جتنے گھٹیا صفت لوگ جو ہیں جو لگے ہوئے ہیں ان کا مقصد صرف مجھے انگیج کرنا یہ ذہن میں رکھیے گا اس کو ڈی ٹریک کیا جائے اس کو بس باتوں میں لگایا جائے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں مجھے بھی کوئی میسج فارورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی بک بازی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ایک سبق ملا ہے نا کہ ان کو لفٹ ہی نک رہی جاتی آج ان کو جانتا کون مجھے یہ بتا دے بس بات وہی ہے کہ حضرت تلی کا کال جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو تو بس یہ اسی چیز کو میں بھگت رہا ہوں اور ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بھگتے ضرورت محتاط رہیں باقی میری اگلی ویڈیو کا انظار کیجئے گا اور اب انشاءاللہ یہ یوٹیوب چینل آپ کو ٹاپ و ٹاپ اپ ڈیٹ دیتا ہوا میرے گا تینکیو بری مچ موسیقی